موسیقی ناظرین آج میں آپ کو اردو دنیا کی ایسی مایانات شخصیت سے متعرف کرانے جا رہا ہوں جو ظاہر ہے کہ تعرف کی محتاج نہیں ہے ان کا نام پروفیسر شارب ردولوی ہے شارب ردولوی صاحب آج ہمارے درمیان ہے جناب میں آپ کا اسٹیوڈیو میں اردو انویسٹی کی طرف سے اپنی طرف سے بلکہ اپنے طلبہ و طالبات کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں ناظرین پروفیسر شارب ردولوی نے چالیس سالہ تدریسی خدمات انجام دی ہے وہ اپنے ابتدائی دنوں میں دہلی انویسٹی سے وابستہ تھے اور اس کے بعد جب آحلال نہرو انویسٹی سے منسلک ہو گئے وہیں سے انہوں نے سبک دوشی اختیار کی ان کی کتابوں کی فیرست یوں تو بہت طویل ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا جس سے آپ بھی واقف ہوں گے ان کی کتاب جدید اردو تنقید اصول و نظریات چونکہ آج ہم یہاں تنقید کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کتاب کے تعلق سے بھی کچھ معلومات حاصل کریں میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر شاہر عبدالوی صاحب سے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی کسی بھی انویسٹی میں جہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے جہاں اردو تنقید پڑھائی جا رہی ہے وہاں یہ شامل نساب ہے میں چاہوں گا کہ اس کتاب کے بارے میں جس کے سات سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور جس کی مانگ ہمیشہ رہتی ہے اس کتاب کے بارے میں ہمارے ناظرین خاص طور پر ہمارے طلبات کو کچھ واقف کرائیں ڈاکٹر زفر الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا میرے لیے بھی یہ موقع بہت خوشی کا ہے کہ میں آپ کے طلبات سے اور آپ کے ناظرین سے مخاطب ہوں آپ نے تنقید اور خاص طور پر جدید اردو تنقید اصول و نظریات کے بارے میں مصدریافت کیا یہ کتاب دراصل اردو تنقید کا احاطہ کرتی ہے ابتدا سے یعنی تذکروں کی تنقید بلکہ تذکروں کی تنقید سے پہلے جو تہذیبی اناثر ہمارے سماج میں کام کر رہے تھے اور کس طرح سے وہ زبان کو اور ہماری تہذیبی قدروں کو تبدیل کر رہے تھے وہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ کے لیے اس کا وہ چیپٹر جو تذکروں سے متعلق ہے وہ اہم ہے چونکہ ایک مسئلہ ہمیشہ زفر صاحب یہ رہا لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اردو تذکروں میں تنقید ہے یا نہیں ہے جی جی بلکہ کسی نے کہا کہ تذکروں میں تنقید نہیں ہے یہ تو خردہ گیری ہے جی جی اور کسی نے کہا کہ تنقید کی تو ابتدا ہی تذکروں سے ہوتی ہے یہ نکتہ چینی ہے آئب جوئی ہے اعتراض کرنا ہے حالانکہ اگر آپ توجہ سے تذکروں کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے اس لیے کہ آج بھی ہمارے زمانے میں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ لکھنے والوں کے دو گروپ ہیں اور ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کی تحریروں کی اوپر اعتراضات کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ تنقید تو بہرحال ہے وہ تو اگر اس زمانے میں میر نے کوئی تذکرہ لکھا اور میر نے کسی پر اعتراض کیا اور وہ کسی اور کا شاگر تھا تو زفر صاحب آپ کا شاگر دنگر تھا تو آپ کے دوسرے شاگر جو ہیں وہ پھر میر پر حملہ آور ہوں گے یہ ایک فطری بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تنقید سے بھی تنقیدی شعور اور تنقیدی بصیرت کو فائدہ پہنچا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میر نے اعتراض کیا تو کیوں اعتراض کیا کیا سبب تھا ان کا اعتراض صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا اس بات نے توجہ دلائی زبان کی طرف زبان کی اہمیت کی طرف شیر کے اسلوب کی طرف اور یہ ساری چیزیں جب ہم سوچنے اور دیکھنے لگے تو ظاہر ہے کہ تنقید کا وجود ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تذکریں ہمارے یہاں بنیادی پتھر ہیں تنقید کا آپ تنقید کہیں یا نہ کہیں لیکن آپ اس پتھر پر چڑھے بغیر تنقید کی عمارت پر نہیں چڑھ سکتے یہ میرا اپنا وہ ہے ظاہر جدید اردو تنقید اصول و نظریات پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تنقید کی ابتدا کیسے ہوئی یا پھر یہ کہ تنقید کے پیدائی ناصر تذکروں میں پائے جاتے ہیں آپ جدید اردو تنقید کے علاوہ تنقیدی مباحث کے مصنفیں آپ نے تنقیدی مطالع نام کی بھی ایک کتاب لکھی ہے یوں تو آپ کی کئی کتابیں ہیں گلے صدرنگ افکار سودا مطالع ولی وغیرہ وغیرہ آپ کو مختلف اداروں سے اور مختلف انجمنوں سے اعزازات بھی حاصل ہوئے ہیں اتر پردیش اردو اکایڈمی کا سب سے بڑا انعام جملہ عدبی خدمات پر آپ کو امتیاز امیر آوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ یہ ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد آوارڈ آپ کو ملا نشان سجاد زہیر آپ کو حاصل ہوا نیاز فتح پوری آوارڈ آپ کو حاصل ہوا مولانا ابو کہ یہ جو پوری کتابوں کا سلسلہ ہے پورے آوارڈس اور انعامات کا سلسلہ ہے ظاہر ہے کہ آپ نے ایک طویل سفر تہہ کیا ہے اس دوران اور لیکن جو آپ کی خاص پہچان مانی جاتی ہے آپ کو خاص جس میدان کا ناخد تسلیم کیا جاتا ہے وہ یا تو مرسیہ ہے یا تو پھر تنقید ہے لیکن ہمارا موضوع چکے تنقید ہے اور وقت کم ہے میں اپنے طالب علموں کو چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ تنقید کے جو مختلف دبستان ہیں جی ان دبستانوں میں سے مطلب کسی ایک کو لے لیں مثلا جمالیاتی تنقید یا نفسیاتی تنقید اس پہ ہمارے طلبہ کو روشنی دیکھیں دیکھیں یوں تو تنقید کو کئی دبستانوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ دبستان جیسے جیسے ہمارے ہاں بعض نئے علوم آئے ان علوم کے ساتھ ہماری جو فکر میں اضافہ ہوا اور ہماری توجہ جو عدب پر اس نقطہ نظر سے گئی تو اس طرح سے بعض دبستانوں کا وجود ہوا مثلا آپ نے ذکر کیا جمالیاتی دبستان کا ایسٹھٹک انگریزی میں اسے ایسٹھٹکس کہتے ہیں ایسٹھٹکس کروٹسزم انگریزی میں لفظ کہلاتا ہے اور یہ دبستان ہے بہت بہت اہم ایک تنقیدی نقطے نظر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو تنقیدی نقطے نظر ہے وہ جمالیاتی ہی ہے اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کے حسن اور خوبصورتی کی بات کرتے ہیں جی ہیں یا عدب میں ہم اسے تلاش کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ فن سے جڑ جاتا ہے اور فن ساللک رکھتا ہے زبان سے اور آرائش زبان سے اور قدرت اظہار سے یہی چیزیں کسی بھی فن پارے کو اچھا اور قابل قبول بناتی ہیں مقبول بناتی ہیں تو یہ جو سرکل ہمارا زبان کا اور اس کے ساتھ محاصن کا یعنی تشبیح استعارہ کنایا مجاز یہ ساری چیزیں کہ عدب میں اگر اشاریت ہے اگر شائری میں اشاریت ہے تو وہ زیادہ خوبصورت ہے اگر آہ مانی آہ سامنے کے ہیں تو شیر اچھا نہیں ہے اور مانی اگر پہلودار ہیں شیر میں آہ تہداریاں ہیں تو شیر اچھا ہے تو جمالیات نے دراصل ہمیں آہ آہ حسن کی فنکاری کو سمجھنا بتایا اور اسے لیے عدب کے سلسلے میں جب ہم عدبی حسن کو پرکتے ہیں تو ہم اسے جمالیاتی تنقید کہتے ہیں بعض طلبہ کو زفر صاحب دشماری ہوتی ہے استلاحات سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم جمالیاتی تنقید کہہ دیں تو کوئی پریشانی اس میں یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس پر غور کریں کہ جمالیات کو ہم عدب پر کس طرح سے منطبق کر سکتے ہیں تو جمالیات پر کو عدب پر منطبق کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ کون سے اناثر ہیں جو شائری کو یا کسی بھی عدبی فن بارے کو خوبصورت قابل قبول اور دلکش بناتے ہیں جی جی بلکل اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ نفسیاتی تنقید کے بارے میں بھی کچھ اظہار خیال ہاں زفر صاحب جمالیتی تنقید کے بعد ہمارے ہاں نفسیاتی تنقید آئی اور ظاہر ہے کہ نفسیاتی تنقید آنے کا سبب یہی تھا کہ جب ہم انسانی نفسیات پر غور کرنے لگے یعنی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انسان کے عمل میں اس کی اپنی نفسیات کا کس حد تک داخل آئے تو اسی عمل میں اس کی تخلیق بھی آتی ہے شائری بھی آتی ہے اگر آپ اپنے اشار میں کسی ایسی چیز کا ذکر بار بار کرتے ہیں مثل سورج کا ذکر بار بار آتا ہے آپ سورج کا شہر سورج کی دنیا سورج آتش آفتاب میں اس طرح سے اگر آپ بار بار کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر ہم اس کے معنی صرف آفتاب اور سورج اور گرمی پہنچانے والا نہیں لیتے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں کون سی کیا اس کا سبب ہے کہ وہ بار بار ریفر کرتا ہے بار بار وہ جاتا ہے سورج کی طرف ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جہاں سورج کی تپش نہیں ملتی سورج کم دنوں نکلتا ہے بارش کا علاقہ ہے یا اس کا اپنا گھر ایسا ہے جس کے اندر سورج کی روشنی کم آتی ہے لہذا اس کے اندر ایک پیاس ہے جہاں ماں کا ذکر کرتا ہے بار بار ماں کا ذکر کرتا ہے ماں کی بڑی اہمیت ہے جہاں وہ اب الگ ہے اپنی زندگی میں لیکن ایک شاعر یا ایک افثانہ نگار اس کے ہاں بنیادی کردار ماں کا آتا ہے جہاں تو نفسیات ہمیں یہ بتاتی کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس طرح سے دیکھیں یا پرکیں یا پڑھیں لیکن نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچپن میں اس کی ماں مر گئی یا بچپن میں کوئی حادثہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ماں سے دوری ہو گئی اور ماں کی پیاس جو بچپن کی پیاس ہے وہ اس کی نفسیات کا حصہ بن گئی اور اب جب نفسیات کا حصہ بن گئی تو اس کے افثانے ہوں یا اس کا انشائیہ ہو یا اس کی شاعری ہو اس میں بار بار یہ چیزیں آتی ہیں اسی طرح سے نفسیات ایک بہت وسیعی موضوع ہے یعنی اس کو آپ یہ چاہیں لیکن یہ کہ نفسیاتی تنقیج جو ہے انہی زاویوں سے جی ہاں عدب کے متعلق جی ہاں زفرت آپ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر آہ کئی دن کی گفتگو درکار ہوگی لیکن بعد نکات ضرور سمجھنے کی آہ کے ہیں کہ آہ تین نکتہ نظر نفسیات میں ہیں جی ایک فرائٹ کا نکتہ نظر ہے جی ایک یونگ کا نکتہ نظر ہے اور ایک ایڈلر کا نکتہ نظر ہے ایڈلر کا نکتہ نظر احساس کمتری اور احساس برتری سے تعلق رکھتا ہے بلکہ فرائٹ کا نکتہ نظر شعور اور لا شعور سے تعلق رکھتا ہے جی اور یونگ کا نکتہ نظر ہے وہاں دلچسپ فلسفیانہ چیز جس کو آرکی ٹائپل پیٹرن کہتا ہے وہ جی یعنی نسلی لا شعور نسلی لا شعور ہم آپ یونگ کے مطابق نسلی لا شعور کو انہیرٹ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا پردادا سبکن لا شعور ہے جے جے اب اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اس لیے کہ بہت تفصیل میں شاید جانے کا موقع نہیں ہوں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مثلا ایک شخص ہے جس کے افثانے میں جنگلات کا ذکر بار بار آتا ہے جے جے وہ بستر کے جنگلات ہوں یا کہیں کے جنگلات ہوں یا اس کے ذہن کے پیدا کردہ جنگلات ہوں اور اس کے جنگلات کے کردار ایسے ہیں جو نیم برہنہ ہیں جو کپڑے بھی پہنتے ہیں لیکن ایک انفیسس خامخواہ اس کے ہاں ایک ایسا آتا ہے کہ جیسے نیم برہنگی کا احساس ہوتا ہے تو یوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زندگی شروع ہوئی جنگلات سے ہمارے اجداد جنگلات میں رہتے تھے جنگل کے پھل کھاتے تھے اور برہنہ رہتے تھے شکار کرتے تھے دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھکنا سیکھا اور جیسے جیسے ہم ترقی کرتے گئے اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے آتی گئیں اور ہم لباس پہننے لگے اور اس طرح سے کام کرنے لگے تو اب جب تک ہم نفسیات کی ان نکات سے واقف نہیں ہیں جی جی تب تک ہم افسانے میں یا تحریر میں اس بات کو نہیں تلاش کر سکتے جی جی بلکل اس وجہ سے نفسیاتی تنقید جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم لکھنے والے کے اپنے کردار کا مطالعہ کریں بلکل بلکل اس کے نہا خانوں میں اس کے اندر جھاں کر دیکھیں کہ اس کے ہاں کون سی تشنگی ہے جی جی اس کے خطوں سے پتا چلے گا جی اس کی ڈائری سے پتا چلے گا اس کے اور آہ برطاؤں سے پتا چلے گا جی تو اس طرح سے اگر ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں تو شاید ہم اس کی آہ تحریر سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور زیادہ ہمیں مزہ آ سکتا ہے جی ان دو دوستان تنقید کے ساتھ ہے تیسرا نام یا تیسرا اہم نام آہ مارکسی تنقید یا ترقی پسند تنقید آہ جی اس بارے میں بھی آپ اگر کچھ روشنی ڈالیں نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھئے آہ مارکسی تنقید بھی آہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں فلسفے سے جوڑی ہوئی ہیں جی تو مارکس کا بھی ایک آہ ایک پولٹیکل ایڈالوجی آپ کہیے آپ آہ سیاسی ایک فلسفہ کہیے جو مارکس کے یہاں آیا اور مارکس کا فلسفہ آہ طبقاتی کشمکش اور جدلیاتی مادیت پر مناثر ہے بڑی مشکل یہ ہے جی کہ آہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آہ اپنے آہ بعض آہ طلبہ کے سامنے اور بعض آہ حضرات جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے تو بھی اسطلاحیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں جی پھر بھی میں اس کو چند لمحوں میں کوشش کروں گا کہ میں سمجھا سکوں مثلا ہم طبقاتی کشمکش کہتے ہیں کہ آہ کئی طبقے ہیں جی ایک چھوٹا طبقہ ہے جی ابھی آپ جس راستے سے گزر کے آئے جی اس راستے پر سڑک پر بیٹھا ہوا ایک آدمی بھیگ بھی مانگ رہا تھا بلکل بلکل کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت اچھے کپڑے نہیں پہنے تھے جی اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت خوبصورت کار پر بیٹھ کر نکل گئے آپ کے سامنے سے جی یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں ان تین طبقات کی جی 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 ہم آدنا طبقہ درمیانی طبقہ اور اوپر کا طبقہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ ایک کشمکش رہی ہے یعنی میں اگر درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں تو ساری زندگی میری کوشش یہ رہی کہ میں اوپر کے طبقے میں چلا جاؤں بلکل بلکل جو نیچے سڑک کے اوپر بیٹھا تھا جی جی یا وہ جو کم تر قسم کے کپڑے پہنے تھا اس کی کوشش یہ رہی کہ وہ درمیانی طبقے میں آ جائے جی جی اچھا مکان اچھا گھر رہنے سہنے کی سہولت یہ اس کے پاس آ جائے کم اس کم بنیادی سہولتیں بنیادی سہولتیں اس کے پاس ہونی چاہیے اب یہ 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 ایک کشمکش رہی جی عدب میں یہ کشمکش ہمارے سامنے رونما ہوئی شروع میں نہیں جب تک ہم اب پھر ایک اسطلاح آ جائیں گی کہ جب تک ہم رومانی اہد میں رہے جی جی تب تک یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں تب تک ہم داستانے لکھتے رہے خیالی قصے لکھتے رہے ملکہ بہار اور ان کے قصے لکھتے رہے اس وقت تک آہد نہیں لیکن جہاں سے پریمچند کا آہد شروع ہوا یا ترقی پسند آہد شروع ہوا اور یہ احساس شروع ہوا کہ اس غریب کو بھی جینے کا حق ہونا چاہیے اور یہ کہا گیا کہ نہیں یہ سماجی حقیقت نگاری ہر عدیب اور اس کا قلمکار کا فرض ہے کہ وہ محسوس کرے کہ جو آدمی بھوکا ہے وہ کتنی تکلیف میں ہے یا ایسا کیوں ہے سماج میں کہ محبت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے یا اچھی طرح رہنے کا حق نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ طبقاتی کشمکش یہ ہمارے عدب کا ایک حصہ بنی آپ کے یونیورسٹی کے طالی علموں کو ہوری تو نہیں بھولے گا پریم چند کا اگر ہوری ذہن میں ہے تو وہ ایک طبقے کا نمائندہ بھی ہے اور اس وہ اس سے جدوجہد بھی کر رہا ہے وہ لڑ بھی رہا ہے جھنیا اور سلیہ ایک ان کے کردار بھی ہیں اور وہ لڑ بھی رہے ہیں اس سماج سے جو سماج زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے ان کے ساتھ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بات میں نے یہی سے شروع کی تھی کہ طبقاتی کشمکش کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سماجی نقطہ نظر رکھتے ہیں سو سماجی حقیقت نگاری کی طرف اماری توجہ ہے ایک اس طرح بیچ میں اور آ گئی تھی جدیاتی مادیت کی بڑی مشکل ہے اور دشوار ہے لیکن اس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ دو متعزاد چیزیں اگر آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے ایک نئی چیز کا وجود ہوتا ہے جو ان دو متعزاد کے بیچ کی ہوتی ہے مثلا ہم آپ اس وقت اگر یہ بحث کریں میں یہ کہوں کہ رات ہے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں دن ہے رات کہاں ہے اور بحث کرنے میں ایک تیسرا آدمی اس میں شریف ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب ابھی شام ہے دن بھی نہیں ہے سورج ڈھل گیا ہے سورج ڈوبا بھی نہیں ہے اس لیے رات بھی نہیں ہے اور ہم دونوں نے یہ اتفاق کیا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے دراصل جدیاتی معدیت اس ٹکراؤ کا نام ہے کہ دو چیزیں ہمیشہ سے آپس میں ٹکراتی رہی ہیں اور ان کے ٹکرانے سے ایک نئی چیز وجود میں آتی رہی ہے اور وہ نئی چیز جو ہے وہ لوگوں کو کے لیے پسند اور قابل قبول رہی ہے تو اب ہمارا سماج اسی طرح کی جدیاتی ٹکراؤ کا شکار ہے اور جب اس جدیاتی ٹکراؤ کا شکار ہوتا ہے ہمارا سماج تو ہمارے لیے ایک نئی شکل اس سے وجود میں آتی ہے اور ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوتی ہے یہ حقیقت نگاری عدب میں تاریخ میں آپ کے افسانے میں آپ کے نوول میں جس طرح سے آتی ہے اس کا مطالعہ اگر ہم اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی سماجی قیفیت ہے سماجی حیثیت سے انسان کی معاشی حیثیت سے اسے تنقید کہ کس دبستان کا نام دیں گے اس طرح سے اس کو ہم آہ سماجیاتی دبستان کہیں یا ماکسی دبستان کہیں ہاں یا ترقی پسند دبستان کہیں ہاں ہمارے طلبہ طالبات کو اکثر یہ کنفیوزن رہتا ہے کہ آہ ترقی پسند نظریہ اور مارکسی نظریہ تو اس میں کیا فرق ہے یا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں نہیں ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے نہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہیں یعنی آپ جس چیز کو آپ ترقیبساً نظریہ کہتے ہیں جس چیز کو آپ سماجی اور سماجیاتی نظریہ کہتے ہیں وہ ایک حد تک وہی مارکسی نظریہ ہے جو اپنی تبدیل شدہ شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے دیکھیں مارکس کا نظریہ ایک حد تک جب تک آپ کے ظاہر ایک سیاسی پارٹی سے جڑا ہی ہوئی ایک چیز اگر ہو تو اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جب تک مارکسزم کا اروج رہا تب تک آپ مارکس کا حوالہ بل اعلان دیتے رہے اور آپ کو لگا کہ ہاں یہ ایک نئی اور اچھی اور بڑی چیز ہے لیکن مارکسزم کے رفتہ رفتہ زوال یا اس کے غیر مقبول ہونے کی شکل میں آپ نے اس نظریہ کو تو رد نہیں کیا لیکن وہ نام آپ کو تھوڑا سا لگنے لگا کہ زیادہ مناسب نہیں زیادہ مناسب نہیں ہے یہ لوگوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے چونکہ جو نظریات جدیدیت کی شکل میں آئے تھے وہ براہ راست رد کر رہے تھے یا مخالفت کر رہے تھے مارکسی نظریہ کی لیکن ترقیب پسند نظریہ جو تھا وہ لوگوں کے لئے اتنا وہ نہیں تھا کہ جنگر ہم یہ کہیں کہ یہ ترقیب پسند نقطہ نظر ہے یا یہ اس کو نئی ترقیب پسندی ہم کہتے ہیں یا اس کو سماجیاتی مطالعہ ہم کہتے ہیں چونکہ مارکسیزم میں بھی کئی ستھیں رہی ہیں جی جی آہ کارڈویل کے زمانے کا مارکسیزم کچھ اور ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ آہ اختر حسین رائیپوری کے زمانے کا مارکسیزم کچھ اور ہے ہاں وقت چکے کم ہے احتشاہ حسین نہیں یہ میں جمعہ مکمل کرلوں اور احتشاہ حسین کے زمانے کا مارکسیزم کچھ اور ہے جی جی تو اسی طرح سے مارکسیزم کی یہ ستھیں ہیں کہ ہم کبھی اس کو ہم سماجیاتی کہتے ہیں اور کبھی ترقیب پسند کرتے ہیں جی آپ مطلب یہ کہ چونکہ چند دبستان بج گئے ہیں آہ جدید جدید تنقید یا معباد جدید تنقید آہ میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آہ ایک آہ گفتگو میں ایک اسطلاح میں نے استعمال کی تھی رومانویت کی جی جی ہاں خود رومانویت میں میرا اپنا نقطہ نظر ہے جہاں اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے یا آپ کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے میں جدیدیت کو رومانیت آہ کا ایک پہلو تصور کرتا ہوں ہاں جس میں انفرادیت ذات پر زور ہاں شکست خردگی ہاں آہ غم یہ 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 ساری جو پیسیمزم یہ ساری علامتیں جو تھیں یہ رومانٹسزم کے زمانے میں رومانٹک پویٹس کی رومانی شاعروں کے ہاں کی علامتیں تھیں جو جدیدیت میں واپس آئیں ہمارے یہاں اپنا رخ بدل کر ہم نے اس کو رومانی نہیں کہا ہم نے فرد اور شخص پر زور دیا لہٰذا جدیدیت کے زمانے میں یہی ہوتا رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی تنقیدی کارنامہ جدیدیت کے زمانے کا ہمارے سامنے نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظمیں آئیں نظمیں لکھی گئیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسانے میں تبدیلیاں ہوئیں افسانے کا رخ بدلہ افسانہ لکھا گیا لیکن تنقید میں کوئی نمائی تبدیلی جدیدیت کی طرف سے آئی ہو جدیدیت کے زمانے میں آئی ہو ایسا نہیں ہے ہاں وہ رومانی اثرات تنقید میں اور اس میں واپس آئے زیادہ زور بھی ان کا نہیں رہا تخلیقی عمل کی طرف بالکل آخری سوال چونکہ وقت بالکل جی جی کم ہے کہ آج تنقید کہاں ہیں آج تنقید کی کیا صورت ہے زفر الدین صاحب میرا خیال ہے کہ یہ سب سے مشکل سوال آپ نے کیا ہے کہ آج تنقید کہاں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تنقید کسی ایسے خانے میں بٹی ہوئی نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ یہ نفسیاتی تنقید ہے یہ رومانی تنقید ہے یہ سماجی تنقید ہے اور یہ جدیدیت کی تنقید ہے تو پھر تو آپ اسے ایک صحت مند دور سمجھتے ہوں گے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تنقید آج لکھی جا رہی ہے وہ تنقید اپنے راستے اور اپنے نام کی تلاش میں ہے تلاش میں ہے جو تنقید آج لکھی جا رہی ہے وہ اپنے راستے اور نام کی تلاش میں ہے تنقید کے تعلق سے پروفیسر شاری بردولوی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور ان کے اس مارکت اور آرہ جملے کے ساتھ آج ہم رخصت لیتے ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی